اسلام علیکم آج ہم دسکس کرنے چاہے ہیں سیلور سٹکچرز اینڈ فنکشن آپ نے پچھلے لاس لیکچرز تھے ان میں آپ لوگوں نے چپٹر نمبر 1 اینڈ 2 پڑھا تھا اب یہ چپٹر نمبر 4 ہے چپٹر نمبر 4 کا پوائنٹس ہیں 4.2 جس میں دسکس کریں گے سیلور سٹکچرز اینڈ فنکشن آپ نے اب فرس چپٹر میں سیلور آرگنیزیشن پڑھی تھی اس سیلور آرگنیزیشن میں آپ نے دیفرنٹ آرگنیزی بارے میں پڑھا تھا کہ دیفرنٹ آرگنیزیس مل کے سیل بناتی ہے سیل is made by the assemblage of آرگنیز دیفرنٹ آرگنیزیس مل کے سیل بناتی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے وہ جو آرگنیز ہوتی ہیں سیل کے اندر وہ کیا فنکشن پر فورم کرتی ہیں اور کس طرح سے کٹی ہیں کچھ آرگنیز جو ہوتے ہیں کچھ سٹکچرز ہوتے ہیں ویدن دا سیل ہوتے ہیں تھے جنہوں سے محتیموں کے لئے شوادیں گے یا سیل وال جو ہے یہ کیا ہے یہ سیل میں یہ آرگینلیس نہیں ہے لیکن یہ سیل کا امپورٹنٹ پارٹ ہے اس میں کون کون سی ہیں سیل وال، سیل میمبرین، سائٹو پلازم اور سائٹو سکلٹر اب ہم ایک ایک کر کے سارا کچھ پڑھیں گے اس میں آپ نے تین چیزیں یاد لکھنا سب سے پہلے آپ نے جب اس کو لکھنا ہے اسائیمنٹ جو میں آپ کو دوں گی اس میں نوٹ بکس پہ جب آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے انٹرڈکشن لکھنا ہے انٹرڈکشن میں آپ کا فرسٹ پیرا گراف آتا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا سٹکچر سٹکچر جو ہے اس کا سٹکچر لکھنا ہے اور دوسرے پھر تیسرا جو پوائنٹ ہوگا وہ آپ نے اس کا فنکشن لکھنا ہے پراپر ہیڈنگ دینی ہے ہیڈنگ دینی ہے انٹرڈکشن کی، سٹکچر کی اور فنکشن کی سٹکچر، انٹرڈکشن، انٹرڈکشن، انٹرڈکشن آپ کی تین ہیڈنگس میں آپ نے اپنے ہر عرمی کو لکھنا ہے سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں سیل وال سیل وال کو بیسک انٹرڈکشن انہوں نے بتایا ہے کہ سیل وال ہر لیونگ سیل میں نہیں ہوتی سیل وال ہر لیونگ سیل کا پارٹ نہیں ہے انیمل اور انیمل لائک پروٹسٹر جو ہوتے ہیں ان میں سیل وال نہیں ہوتی سیل وال سرف پلانٹس اور پلانٹ لائک سٹکچر میں ہوتی ہے پلانٹ لائک پروٹسٹر میں یہ بات ہے ہم انٹرڈکشن میں آپ نے بیسک پوائنٹ ہے کہ سیل وال جو ہے وہ ہر لیونگ آرگنزم میں نہیں ہوتی سیف پلانٹس میں سیل وال ہوتی ہے انیملز میں سیل وال نہیں ہوتی یہ سیل وال جو ہے وہ خود اچسلف جو ہے وہ نون لیونگ پارٹ ہوتا ہے سیل کا اور یہ سٹرانگ کمپورنٹ ہوتا ہے سیل کا جو اس کی جو لکیشن ہوتی ہے وہ آوٹسائیڈ در سیل بیسکلی جو آپ نے انٹرڈکشن لکھنے اس میں اس کی لکیشن بھی آجائے نہیں یہ سیل وال ہے یہ کیا ہے نون لیونگ پارٹ آف سیل ہے جو ایک سٹرانگ کمپورنٹ آف سیل ہے اور جو لوکیٹید ہوتا ہے سیل میمبرین کے باہر یہ پیزنٹ ہوتی ہے سیل وال اس کے فنکشن میں کیا آجاتے ہیں پروائٹ کرتے ہیں شیپ پروائٹ کرتے ہیں ستنس پروائٹ کرتے ہیں پروٹیکشن اور سپورٹ پروائٹ کرتے ہیں انر میٹیریل کو ٹھیک ہے تو یہ انٹرڈکشن آگیا اس کا ساتھ فنکشن آگیا اب نیچے دو پیارا گراف میں اس کے سٹریکچر کے بات ہو اور یہ سٹریکچر میں سیل وال جو ہے وشی味 پرائیمنی سیل وال جو ہے اس میں ٹکیمیکلز کی بنی ہوتی ہے دیفرٹ سیل والز ترتیرن는데 لفرنگ آرگنزم ان کی کمپورزیشن ڈفرنڈ ہوتی ہے جو پرائیمنی سیل وال ہے بنی ہوتی ہے سیلولوز کی جو اس کا میجر کمپورنٹ ہے وہ کیا ہے سیلولوز سیلولوز پرائیمنی سیل وال بنی ہوتی ہے سیلولوز کی کی ابھی کچھ پرائیمری ۱ والے کے پرائیمری ۱ والے اس کے لئے جہاں آخرین جو جو پورزم کے طرح کند پلازمو ڈیزمیٹا پرائیمری سیل وال سیکنڈری بنی لیکن کچھ فنجائی اور پرٹسٹر ہوتے ہیں ان میں کیمیکلز سیلولز نہیں ہوتا اس کے علاوہ ان میں ڈیفرنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں فنجائی میں جو ہوتی ہیں فنجائی کی جو سیل وال ہوتی ہیں کائٹین کی اور پروکرارڈز ہوتے ہیں پپٹائیڈو کلائکن کی پپٹائیڈو کلائکن کمپلیکس ہوتا ہے شکر اور امائنو ایسید اور شکر کے بننے سے کیا بنتا ہے پپٹائیڈو کلائکن سیل وال میں بتایا ہے بیسک انٹرڈکشن سٹیکچر ڈیفرنٹ آرگنیزم میں ڈیفرنٹ کیمیکلز کی سیل وال بنی ہوتی ہے پلازمو ڈیزمیٹا پورز ہوتے ہیں ایڈجیسن سیل وال کے جو ایڈجیسن سیل ہوتے ہیں ان کے درمیان میں پورز ہوتے ہیں پلازمو ڈیزمیٹا اب آپ نے جو موضوع ہے آپ نے تین ہیڈنگز تین انٹرڈکشن کی سٹیکچر کی اور فنکشن کی اب ہم بات کریں گے سیل ممبرین کی سیل ممبرین جو ہوتی ہے پروکراتک سیل میں پائی جاتی ہے ایلاسٹک سیل ممبرین ہوتی ہے جو کور کرتی ہے سائٹوپلازم کو سائٹوپلازم کو اس نے کور کرنا ہوتا ہے سائٹوپلازم کے سرونڈنگ میں ہوتی ہے اس کا فنکشن کی ہے سیل ممبرین سیمی پرمیابل بیریئر کے طور پر سمی پرمیابلے بیریل کے ہوتا ہے جو کچھ چیزوں کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں اور کچھ کیمیکلز کو باہر ہی رکھتے ہیں ان کو سیل کے اندر نہیں آنے رکھتے ہیں مطلب سلیکٹیو چیزوں کو سیل کے اندر آنے دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے وہ سیل کی جو انٹرنل کمپوزیشن ہوتی ہے اس کو مینٹین رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ وائٹر رول پلے کرتے ہیں کیمیکل سگنیلنگ میں جو ڈیفرنٹ اور کیمیکل سگنیلنگ آ رہی ہوتی ہیں پروٹین کے تھروں جو کیمیکل سگنیلنگ اس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اس کے اقارڈنگ اپنا فنکشن پر فارم کرتے ہیں تو یہاں تک یہ سیل کا فنکشن اب نیکسٹ پیراگراف ہے یہ اس کا سٹکچر ہے جو کیمیکل سٹکچر جو اس کا مائکروسکوپ کے تھروں رویل ہوتا ہے جو سیل وال بینی ہوتی ہے پروٹین اور لپٹس کی بنی ہوتی ہے پتہ لارج کونٹوٹی آف پروٹین ہوتی ہے پروٹین اور کچھ کاربو ہائیڈریٹس بھی ہوتا ہے کچھ کام اممانٹ میں کاربو ہائیڈریٹس بھی پریزنٹ ہوتے جو لپٹس و پروٹین کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں لپیلیر ممبرین بکھی ہار Conway يحدث kg م convenc لذائف ، تحت لیٹ روز ، وضع size ثم اوپ سوٹ الگو preparation یفتی remains بالتالج مینو ہوتے ہیں تو اس میں بھی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا سٹکچر فنگ انٹرڈکشن سٹکچر انڈ فنکشن کی ہیڈنگ دے کے لکھنا ہے ٹھیک ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں سائٹو پلازم کی سائٹو پلازم کی ہے سائٹو پلازم بسیکلی کیا ہوتا ہے ایک لیکوڈ مٹیریل ہوتا ہے سیمی ویسکس اور سیمی ٹرانسپرینٹ سبسٹونس جو ہوتے ہیں جو پریزنٹ ہوتا ہے انسائیڈ سیل پریزنٹ ہوتا ہے خاص سیل میمبرین سے لے کر نیوکلیل میمبرین تک سائٹو پلازم ہوتا ہے اس کے اندرے لارج کونٹیٹی میں ووٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ میں اورگینک مٹیریل ہوتا ہے جس میں اورگینک مٹیریل میں آجاتے ہیں پورٹین کارپو ہرڈریٹ اور لپیٹ اور کچھ ان اورگینک سالٹ ہوتا ہے جو کمپلیٹلی اور پارشلی سمرجتے ہیں اس کا انٹرڈکشن ہے نیکس دکھ بات کریں ہم اس کے فنکشن کی جو سائٹو پلازم کا فنکشن ہوتا ہے سائٹو پلازم کیا کرتا ہے وہ ایک پر سپیس پر فارم کرتا ہے پر فرپر سپیس دیتا ہے اسے ڈیفرنٹ کیمیکل ریکشنز کے ہونے کے لیے ٹھیک ہے سائٹو پلازم جو ہوتا ہے وہاں پہ لوکیشن ہے جہاں پہ ڈیفرنٹ بائو کیمیکل ریکشنز ہو رہی ہوتا ہے یہاں کیا کرتا ہے اسے ڈیفرنٹ کیا کرتا ہے جو گلائی کلائی 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 کل کیلوگعمل کے نچے نیچے اسکا فنکشن نیکس اگر ہم بات کریں کیوسٹس کیg Knight جو سائٹسکلٹنboarding جو ہوں بنیات ہوто ہے دو طرح، نیٹ Online ورک ہوتا ہے میکرو ٹیبیل scap سائیٹو سکلٹن کے نیڈ ورک میروفلیوٹون کے جو نیڈ ورکی ہے ماکروفلیوٹoubtedly بلک سیٹو سکلٹن کے منطفنIND فوتی البرافان کے سلک fiquei اوچچا بنتائی erfیقی ہے جو سائیٹو سکلٹن ہے جوپکی میں RED back teachersちぶریوٹین فوتی جب کی سے ضرورتاء فو pee مakروفلیوٹین کو معروفم انطف Lux figure اور سیل کی شیپ کو اور دوسرے مائکرو فلمنٹس ہیں سیل کو مدد کرتے ہیں اس کی شیپ کو چینج کرنی میں okay تو یہ سٹکچر کا میں بطاقی ہی اس کی شیپ کو اب آپ نے بتانا ہے کس کس پروٹین کے بانے ہو اور اس کی شیپ آرگنیلیز کی جو ابھی ہم نے بات کی ہے سیل والس سائٹو پلازم سیل میمبرین سائٹو سکارٹن یہ بسیکلی اس آرگنیلیز نہیں تھی یہ آرگنیلی نہیں یہ سیل کے امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں یہ آوٹر پورشن اب سیل آرگنیلیز آرگنیلیز وہ چیزیں جو سیل میں پراپر فنکشن پر فارم کر رہی ہوں گی اور ڈیفرنٹ آرگنیلیز ہیں جو سیل کے اپنا سپیسیفک فنکشن پر فارم کرتے ہیں جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم بات کریں نیوکلیس کی تو اس کے اندر آپ کے جو انہائیٹڈ مٹیریل ہوتا ہے وہ انکلوز ہوتا ہے مائٹوکونڈیا جو ہے وہ انوال ہوتا ہے رسپائریشن میں ٹھیک ہے رائبوسومز ہیں وہ انوال ہوتا ہے پورٹین پورٹکشن میں ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ آرگنیلیز ہیں جو آپ کے دیفرنٹ آرگنیلیز ہیں اس میں بھی آپ نے جب لکھنا ہے تو آپ نے تین چیزیں لکھنا ہے انٹریوقشن وبارике پورٹ آرگنیلیز ہے فینکلی لکھنا ہے پورٹ نیوکلیس مٹیرس میں اللکے پورٹ رہنڈھ متنگ رہنڈ میں خوبصورت ہے ممی جو ڈیفرنٹ آرگنیلیس میں آپ کو پتا ہے انوال نہیں خوبصورت ہے ٹھیک ہے پر اپر یہ جو پرومنٹ جو نوکلیوس ہوتا ہے وہ سیٹ پہ ہے ٹھیک ہے نوکلیوس مچور پلانٹ میں سیٹ پہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں لاڈ چکلیوس ہوتا ہے وہ سیٹ پہ پریزینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ نوکلیوس کو سیٹ پہ پوش کر دیتا نوکلیوس جو لوگاں باؤنڈی تو دیبل میمبرین سے جسے کہتے ہیں نوکلیر انوائلپ کیا نیکیلر پلازم اس کے لئے کسی پیدا کی کنی configuration کروموسومز اور نیوکلائی جو ہوتے ہیں وہ نیوکلئر ممبرین کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں تو ابھی تک آپ نے جو اس کی لوکیشن دیکھی ہے انیمالز میں سینٹر میں پلانٹس میں سائٹ پہ اس کے علاوہ انہوں نے اسٹرکچر میں بتایا ہے اسٹرکچر جو نیوکلئر انویلپ ہوتی ہے وہ ڈبل ممبرین ہوتے ہیں اس کے اندر سمال پورز ہوتے ہیں جو کہ سیمی پرمیابل کے طور پر کام کرتے ہیں نیوکلئر پلازم کے اندر نیوکلئری اور کروموسومز ہوتے ہیں ہم سی کیوز بھی آجاتا ہے جو آپ نے بتانا ہے کی نائے رائب اسومز کی کی جب جب سیل ڈیوائی آہوتا ہے اس وقت نظر آتے ہیں انٹر فیس کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس وقت اس وقت سن نظر آتے ہیں اس کے فائنڈ تھرڈ لائک سٹکچر نظر آتا ہے جسے کروماتین کہتے ہیں اس سے پہلے کروموسومز جو ہے وہ نظر نہیں آتے جو کروموسومز ہیں وہ بنے ہوتے ہیں دین اے اور پروٹین کے تو بیسکلی انہوں نے جو نیوکلیس کے اندر جو دو چیز ہیں یہ اس کا سٹکچر اور فنکشن بتایا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بھی سٹکچر کے ہیڈنگ میں ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے سوڑی فنکشن سٹکچر کی ہیڈنگ میں ہی لکھنا ہے اس کے علاوہ در پروکرارٹک سیل دو نوٹ کنٹین نیوکلیس اندر کروموسوم is made جو پروکرارٹس ہوتے ہیں اس کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتا ہے پروپر نیوکلیس نے پروکرارٹس کے پاس بھی کروموسومز ہوتے ہیں وہ کروموسومز جو دین اے کے بنے ہوتے ہیں اور سممرج ہوتے ہیں سائیتو پلازم کے اندر پروکرارٹس میں نیوکلیس نہیں ہوتا ان کو جو رہنے ہیڈیٹڈ مٹیریل جو کروموسوم ہوتا ہے وہ ڈین اے کا بنے ہوتا ہے وہ سائیتو پلازم کے اندر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹکچرز ہیں فکشنز ہیں یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور ساتھ انٹروڈکشن کی ہیڈنگ بھی لکھنا ہے اگر ہم بات کریں اب رائیبوسومز کی تو رائیبوسومز جو ہوتے ہیں وں سے جو رائیبوسومز سائیتو پلازم میں فریلی موے کر رہے ہو ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں اندروپلازم گریٹی کولم کے ساتھ ان کے سروز پر باؤنڈ بھی ہو ہو رہتے ہیں یہ جو بنے ہوتے ہیں جو رائیبوسومز ہے وہ بہتے ہیں پروٹین کے اور رائیبوسومز holds رائیبوسومز بہتر ہیں رائبوسومز انکی انکی گئی جو یا فریلی موو کر رہے ہوتا ہے یا ای انڈپلازم گریٹی کولم کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ہیں دوسری کہا یہ ان کی جو structure ہے یہ بنی ہوتا ہے protein رائمو سوم الآرہی ہیں کے یہ بانڈیٹ نہیں ہوتا سیل میں جو ہے وہ موو کر رہے ہوتا ہے یہ proakloros و ukriats دونوں میں بائی جاتے ہیں اس میں اس میں سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور اس میں سائز تھوڑا چھوڑا ہوتا ہے اگر ان کی فنکشننگ کی بات کیا جو رائبوسومز انوالو ہوتے ہیں سائٹ آف پرٹین سنسز ہے پرٹین جو آپ کی باڈی میں ہر فنکشن کو پرفارم کرنے کے لیے ضروری ہے ان کی پرڈکشن کے در ہوتی ہے پرٹین کی پرڈکشن ہوتی ہے رائبوسومز میں ٹھیک ہے تو اس کا امپورٹنٹ فنکشن ہے یہ بھی ایم سی کے شورٹ کسر میں آجائے تھا پرٹین فنکشن کے در ہوتی ہے رائبوسومز میں ہوتی ہے کیونکہ ایک پرٹین سنسز جو ہوتی ہے وہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے اور لارج کانٹیٹی میں رائبوسومز پیزنٹ ہوتی ہیں تاکہ لارج کانٹیٹی میں جتنی پرٹین ہوتی ہیں ہر فنکشن کے لیے وہ پرڈیوز کرتے ہیں اگر رائبوسومز جو ہیں وہ ورکنگ نہیں کر رہی ہوتے اس سے کیا ہوتے یہ اس رائبوسوم بسکلی دو یونٹس کا مہرے ہوتے ہیں جو ان کے سیپرٹ ہو جاتے ہیں سینٹی سی سیمبل ہو جاتے ہیں اگلی ہورکنیلی ہے وہ ह候 آئیٹوکانڈری ہے اس کے آئیٹیوکانڈریا جس کی آوٹر میمبرین ہے وہاں بناتے ہیں اس مترود۔ مائٹرکس کہتے ہیں آوٹر میمبرین سموت ہوتی ہے انہر میمبرین جو ہوتے ہیں فولڈنگ جسے کہتے ہیں سیسٹیہ کہتے ہیں اور یہ ہوتی ہے انسائیتہ مائٹرکس یہ جو فولڈنگ ہوتی ہے کہ کھتے ہیں سرفس ایریا جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو مائٹوکونڈیا یہ انبالو ہوتے ہیں اروبک ریسپائریشن میں جہاں پہ بریک ڈان جہاں پہ انرجی پردکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے مائٹوکونڈیا کے پاس اپنا ڈین اے اور اپنا رائبوسومز بھی ہوتا ہے وہ اپنی جو پرٹینز ہوتی ہیں وہ خود بھی بینہا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو انرجی پردکشن ہاؤس یا پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مائٹوکونڈیا وہ جگہ ہے جہاں پہ پوری باڈی کو فنکشننگ کرنے کے لیے جو انرجی چاہی ہوتی ہے وہ مائٹوکونڈیا کے اندر بنتی ہے ٹھیک ہے اسٹرکچر کی بات کہتے ہیں تو اسٹرکچر کے آوٹر جو ہے وہ سموتھ ہے انرج مائٹوکونڈیاں ہوتی ہیں مائٹوکس کے اندر جو سرفس ایڈیا کو انکریز کا دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے جو فنکشن میں آ جاتا ہے فنکشن میں کیا آتا ہے ایروپک رسپائریشن میں انوالو ہوتا ہے جو پرٹین انرجی پردکشن سینٹر کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرنے لگے ہیں پلاسٹیڈز کی ٹھیک ہے یہ پلاسٹیڈز یہ بھی ایمپورٹنٹ لانگکستر ہیں پلاسٹیڈز جو ہوتے ہیں وہ پلانٹس میں مستی پریزنٹ ہوتے ہیں ان ان انیم پرہلاسٹوی میں انظراتOS تcado رولہے ہیں پلاسٹ کی پرزنٹ ہوتے ہیں جو کہ پھولٹس میں انسانسیز میں پریزنٹ ہو چاکتا ہے کیونکہ پلانٹس میں موجود ہے ان میں پلانٹس ہیں پرہلاسٹیڈز میں پروٹسٹا cystمرم کی پریزنٹ ہوتے ہیں پلاسٹیڈز کے بھی اگر سٹکچر کی بات کریں تو ایر دبل membrain ستکچر میں سب سے پہلے پلاسٹیڈز کی بات کریں تو ایر اکسٹی ٹائپس steel اور مر�کرکس ہیں پرہلاسٹیشن ہوتے ہیں پلانٹس کی بیٹ اپنے اس کی ہر ٹائپ کا سٹیکچر اور اس کا فنکشن جو ہے وہ الیتا الیتا لکھنا ہے ٹھیک ہے پلاسٹڈ کے انٹردکشن دینے کے بعد اپنے رکھیں ڈبل میمبرین آرگنائلی اور ایسی آرگنائلیاں جو کہ پیزنٹ ہوتی ہیں ان پلانٹس ان لیونگ ٹنگز میں جو کہ فوتو سائنسز میں انبال ہوتے ہیں ٹھیک ہے 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 لیکوپلاسٹ اور کلوموپلاسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹائپ آف اورگنائلی ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں کرولوپلاسٹ کی جو کرولوپلاسٹ ہے اس کا سٹیکچر جو ہے وہ مارٹوکانڈیا کی طرح ہوتا ہے ڈبل میمبرین آرگنائلی ہے جو آؤٹر میمبرین ہے وہ سموتھ ہیں انر میمبرین کے اندر جو ہے ان پولڈنگز ہیں انر میمبرین کے اندر جو سیک لائک سٹیکچرز جنہیں کہتے ہیں تھالا کارٹس یہ تھیلاھکائٹس کٹھے ہو بھی چیز ہے کہ جس penglenools کے سریم اور ج perspectiveو ہوری میں جمعت ہے اور یہ خلقہ سب سے کہے ہیں impostor ۔ مجھے دیکھریٹ ہی ہے دیکھریٹ ہیاسیzی дальنے والندگی اگر میرے بارن سب کتھم پھرنس ایک ایک کھر پہر خزار چ student جو لائٹ کو اپس 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 جلتے ہیں فوتو سینسل گرین کلرگ کا پیگمنٹ مطلب سکتر ہے مطلب سکتر ہے مطلب سکتر ہے مطلب سکتر ہے جلتے ہیں چلو رو پلاسٹ اندر ہیں خلو فل گرین پیگمنٹ میں بھی مطلب سکتر ہے لائٹ کو پیگمنٹ کلوروپلاستی پیگمٹ پاری جاتاتا ہے تھیلہ قائٹس دوسری ٹائپПрائٹ کلرد چ writes جو ویڈ کروم پیمٹ سل متا ہے بھیوں میں ملاو puppies دوسرے ہیں لیکوپلاستی پی SHL دوسرے یا جو لوگ pross t پیش کے لیپیڈز اور یہ پلانٹس کے ایسے پارٹس تھیانے یہ پیش دے تنمونے اسے three types ہیں. chloroplast, chromoplast and leekoplast chloroplast photosensis میں اس کا structure میں آپ کو بتا رہا چکی ہے. chromoplast ہے یہ isem被 کلر پڑی پیگمنٹ ہوتا ہے پیٹلز اور فورٹس اور ڈسپیرسل کا کام کرتے اور پولینیشن کا کام کرتے اور lekoplast کرلیس ہوتا ہے یہ food storage کا کام کرتے اگلا ہماری انڈو پلا سمی ہے جو ہماری پہلوم میں نیوکلر میں مرز کرتے ہیں سائتوپلاسم سارم پورشن ہم آپ چینل ہوتا ہی نیٹ ورک آف کام کے ایک چینل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اینڈوپلازمی ریٹی کوولم دو طرح ہمیں ایک ہوتا ہوں روف اینڈو پڑھ میکنی و ایک ہوتا ہے سموویت اینڈو پڑھ میکنی ہوتا روف اینڈو پڑھ میکنی و ایسے اوپر اس کی سرفس ہوتا ہے اس میں رائی بوسوم اٹیچ ہوتا ہے اس لئے اس کو رف سٹکچر دیتا ہے اور سموث ہر انڈو پلازمک ریٹی کولم میں رائیبوسوم نہیں ہوتا کیونکہ رف انڈو پلازمک ریٹی کولم میں جو ہر رائیبوسوم اس کی سرفیس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس لئے پروٹین سینسز کا کام کرتے ہیں سموث انڈو پلازمک ریٹی کولم انوالو ہوتے ہیں میٹابلیزم آف لپیڈ میں لپیڈ کی میٹابلیزم کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کوئی حامفل جو کیمیکل اگر باڈی کے اندر انٹر ہو جائے اس کو ڈیٹاکسیفائی کر دیتے ہیں تو یہ اس کا سٹیکچر اور فنکشن ہے نیکسٹ ہے گالجی اپریٹس جو گالجی بھائی بھی اس کو کہتے ہیں جو گالجی اپریٹس ہے یہ ڈسکوور کیا تھا کیمیلیو گالجی نے کیمیلیو گالجی نے بیسیکی سب سے پہلے ڈسکوور کیا تھا سسٹرنی یہ سٹرنیز جو ہوتی ہیں سٹیک آف سسٹرنی جو ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں گالجی اپریٹس سے گالجی کمپلیکس یہ ایک سسٹرنی ہے جب یہ سٹیک آف سسٹرنی ہوں گی تو یہ کیا بنا لیں گی گالجی اپریٹس بنا لیں گی گالجی اپریٹس سے گالجی کمپلیکس جو ہے وہ پلانٹس اور انیمیلز دونے میں پایا جاتا ہے اور یہ موڈیفائی گئی جو موڈیفائی جو ہوتے ہیں ریٹی کولم سے جو میٹیریل آتا ہے اس کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں موڈیفائی کرتے ہیں اس کو چینج کرتے ہیں اور اس کو اس کی لوکیشن تک پہنچاتا ہے جہاں پہ وہ ضرورت ہوتی ہے یہ رف اینڈو پلازمی کریٹی کولم ہے اس کے اندرے سے جو پروٹینز یا میٹیریل آتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ سسٹرنی کے سیکس میں پیک ہوتا ہے اور یہ پیک ہوگا اس کو اس کی لوکیشن تک لے جاتا ہے ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے یا سکریشن پروٹینز کو سکریٹ کر دیتے ہیں باڈی سے باہر اس احارم اس نے سمپل ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے کیا کرتا ہے جو اینڈو پلازمی کریٹی کولم سے جو پروٹینز بنتے ہیں ان کو سسٹرنی میں ایک سیکس میں پیک کر کے اس کو ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتا ہے یا سکریٹ کر دیتا ہے ایزا سکریشن ٹھیک ہے تو یہ اس کا سٹکچر جو ہے کیا ہے دیفرنس سٹرنی ملکے بنا دیا گالجی کمپلیکس ملک ہے پلانٹا اور ہےریمال دونوں میں پیزینٹ ہوتا ہے اور جو انڈو پلازمی کریٹی کولم سے ملکلے دیا گالجی ужالں سے جو پر جان товgren Ti سکریشن ٹھیک ہے نیکس تمال ملک ہے hati ایک old ویسا محلیل سرکھن، کاری مسرم برگ داؤن، قدرت کردیا، برگ داؤن، جس چیز جو مجموع مجموعات آجتے جو مجموعہ، بگو آجتے جن جس کے ساتھ جانتے جانتے جو مجموعہ، toplومالایسزوم، برگ داؤن، برگ داؤن، جانتے خیلی جس ٹرک شروف، سنٹیول میرے سنٹیول 9 triplet of micro-tubulean ٹھیک ہے یہ 9 یہ آپ triplet سب سے پہلے تین ہوتے ہیں یہ تین ملتے ہو یہ تین جو ہوتے ہیں 9 9 جو triplet ہوتے ہیں of micro-tubulean یہ ملتے ہیں اس سنٹیول بناتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کاؤنٹ کریں 1 2 3 آس granul 5 6 7 8 9 ٹھیک ہے یہ 9 ہے اور triplet کیا ہے 1 2 3 آپ پر مکرانک کڑ فائبر کی آئی چیل فائبر کی ان رضاعت ہے اس کے علاہے ہیں سیدیا اور سیدجائلا بنانے میں بہتار ہونے اس کی 9 triplet کے آپ کو سمجھ آگئی ایک تو یہ 3 ہوتے ہیں تو triplet اور یہ 9 ہوتے ہیں اس لئے 9 triplet microtubulean مل کے بناتے ہیں سینٹرول ٹھیک ہے نیکس پاتھ کرتے ہیں اوڈیکیول کی ٹھیک ہے اوڈیکیول کی ہوتے ہیں اوڈیکیول کی ہوتے ہیں اوڈیکیول کی ہوتے ہیں وہ سنگل میمبرین فلویڈ فل آرگنیلی ہوتے ہیں سیل کے اندر جو ہوتے ہیں سمال سائٹو پلازم کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اندر نیکلی پاہ پانی ہوتے ہیں سنینٹ ریزنٹ پاکے کے انشاء فیوز حصلت ہے ایک بھی کڑا لارچ نیکلح فل آرگ مل بناتے ہیں ذہنا ریزنٹ فریز میں سمجھ زیادہ چاہتے ہیں ویکیول جب اندر پر حمل ہوتی ہے زیادہ پاہ مل بناتے ہیں سمجھ سمجھ پینٹ کے نیکلح فل آرگ 아니야 اسے پیسکلی ویکیول کا کام ہوتا ہے اس میں پھوڈ کو سٹور کرنا ہوتا ہے جو اسے پھوڈ کو سٹور کرنا ہوتا ہے جب میرے دلائیزوں سمجھ ہوتا ہے اس کی ساتھ اٹیج ہوکہ اس کو ڈائجسٹ کر لیے کھڑے تھی ہے جونی سلور آرگنیزمز میں کانٹیکٹ ٹائل ویکیولز ہوتا ہے یہ کانٹیکٹ ٹائل ویکیولز ہوتا ہے یہ انوال ہوتا ہے ویسٹ کو باہر نکالنے کے لئے گا ہے بھی ہماری آرگنالیس تھی ہیں ساری ختم ہو گئی ہیں اب آپ نے ان کی آرگنالیس کو میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے کیا لیکن جب آپ نے ان کو لکھنا ہے اسائیمنٹس میں نوٹ بکس پہ تو آپ نے ان کا پہلی لائنس میں ان کا بیسک انٹرڈکشن یا لوکیشن دہی ہوتی ہے وہ لکھنی ہے اس کے بعد اس کا سٹیکچر اور اس کا فنکشن لکھتے ہیں موسٹلی سٹیکچر اور جن کی ٹائپ سے ان کی ٹائپ کے اپنے الہدہ ہے لکھ دینی رسطہ ہیں اپنے 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 الہدہ لکھنا ہے پلاسٹیٹس کی الہدہ ٹائپ اس کے بارے میں اپنے الہدہ لکھنا ہے اس کے علاوہ جو ڈائیگرام بانے جو سیل ممبرین میں آپ نے فیوٹ موزک موڈل کی الہدہ ہیڈنگ دینی ہے اس سارے آپ نے تین ہیڈنگز میں آپ نے ہر اورگنالی کو یاد کرنا ہے اس میں انٹرڈکشن میں جس میں اس کو بسکلی لوکیشن بتاتے ہیں انٹرڈکشن، سٹیکچر اور فرکشن یہ آپ کی تین چیزوں تین ہیڈنگز کے اندر آپ نے ہر اورگنالی کو سٹیڈی کرنا ہے یہ آپ کا اسائیمنٹ سے ہوں گی وہ آپ نے لکھنی بھی ہوں گے اور ان میں سے جو سٹیکچرڈ ڈائیگرام کی جو آپ نے پیکٹس کرنی ہے وہ سیل ممبرین کی کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے نیوکلیس کی کرنی ہے مارٹوکونڈیا کلوروپلاسٹ یہ بس آپ نے ان چار کی پیکٹس کرنی ہے باقی اب ہم میرے نیکس جو ہے وہ آپ کا نیکس لیکچر میں ہم دیکھ لیں گے یہ آپ کو دائیگرام کی بھی پیکٹس کر لیے گا ٹھیک ہے تینکیو اللہ حافظ